اچھلے دو دن جو صورتحال رہی ہے نو تاریکو خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد سے جو ملک کے اندر صورتحال پیدا ہوئی مینوائل امران ریاض خان کے والے سے کچھ اس طرح کی اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ان کی جو بیگم ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ایک گھنٹے پہلے تک ابھی جب میں یہ ویڈی منا رہا ہوں ایک گھنٹے پہلے تک امران ریاض کا کچھ نہیں پتا ان کے والے سے افسوسنا خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں امران ریاض پاکستان سے باہر جا رہے تھے اس وقت یہ مناظر دیکھنے کو ملے کے جناب ان کو لے جائے گیا لیکن کہاں لے جائے گیا کس کون لے کے گیا ہے کیوں عدالتوں میں پیش نہیں کیا گیا اس سوالے سے بڑی خبر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبھی کو خوش آمدی میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیچ اور یوٹیوب چینل سم اپ ویچ سلمان مرزا جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کی آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں امران ریاض خان پاکستان کا وہ نام جس کو نہ صرف پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے بلکہ پوری دنیا میں سنا جاتا ہے امران ریاض خان نے جب سے یوٹیوب چینل بنایا ہے ان کی مقبولیت کا ذریعہ یہ یوٹیوب چینل ہے اس سے پہلے وہ صحافی اور کئی مشہور چینلز میں کام بھی کر چکے ہیں لیکن جناب پچھلے دنوں جو پاکستان ایک ایسی صورتحال سے دھوچار ہوا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پاکستان بسکلی جا کہا رہا ہے خان صاحب کو نو تاریک کو گرفتار کیا جاتا ہے لوگ آتے ہیں تہل کا مچا کے رکھ دیتے ہیں ایسی ایسی تنصیبات کو نشانہ بناتے ہیں جو کہ فخر پاکستان ہیں پاکستان کا فخر ہیں جو کہ پاکستان کی پوری دنیا کے اندر پہچان تصور کی جاتی ہے ایف سولہ کا موڈل ہے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہا ہے وہ اس کو نہیں مان رہا ہے کہ جناب یہ لوگ ہمارے تھے لیکن اگر یہ لوگ ان کے نہیں تھے تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ پھر کس کے تھے ایسا ہو تو نہیں سکتا نا کہ خان صاحب کو گرفتار کیا جائے لوگ باہر نہ نکلیں خان صاحب کی فین فالنگ نو ڈاؤٹ بہت زیادہ ہے لیکن مین وائل اسی ساری ہنگامہ خیزی میں عمران ریاض خان کو بھی گرفتار کیا اب گرفتار کیا گیا یا ان کو اٹھائے گیا ہے یہ کچھ پتہ نہیں چل سکا ہے میں ابھی میسز عمران خان کے نام سے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے ان کی جو ڈیٹیلز ہے میں وہ دیکھ رہا تھا انہوں نے ایک گھنٹے پہلے ٹویٹ کیا ابھی جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ساڑھے چھے بج رہا ہے تیرہ تاریخ ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کل چودہ مئی ہے ابھی سوچئے چودہ مئی کے والے سے سپریم کورٹ کے ایک اماز سامنے آ چکے ابھی میں آپ کو ساری ڈیٹیلز بتاؤں گا کہ اس وقت ملک کے اندر بسکلی ہو کیا جا رہا ہے پاکستان کو کہاں لاکے کھڑا کیا جا رہا ہے کہ یقین جانئے پاکستان اگلے بیس سال تک بھی اپنے پیروں پر نہیں کھڑا ہو سکے گا اور اس میں تمام لوگ شامل ہیں اس میں تمام وہ لوگ شامل ہیں جو کہ پاکستان کے اندر افراد تفریح پھیلا کے اپنا سیاسی مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو ایک ایسی صورتحال سے دوچار کرنا چاہتے ہیں یقین جانئے ایک ایسی صورتحال سے دوچار کرنا چاہتے ہیں کہ شاید پاکستان وہاں سے پھر آگے بڑھنا سکے پاکستان ہم سب کا ملک ہے وطن عزیز ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے نہیں ہے تو پھر ہم بھی نہیں ہیں جناب عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا یا ان کو اٹھایا گیا ابھی تک اس حوالے سے کوئی اطلاع نکل کر سامنے نہیں ہے حق ہوتا ہے کہ اگر اس کو کوئی گرفتار کرتا ہے اگر اس کو کوئی اٹھایا جاتا ہے تو یار اس کو عدالت میں تو کم سے کم پیش کیا جائے عمران ریاض خان کی جو آخری ویڈیو نکل کر سامنے آئی تھی جس میں ہی وہ انکشاف کر رہے تھے کہ جناب پورے ملک کے اندر نیٹورک تھوڑا ڈاؤن چل رہا ہے آپ نے سب نے دیکھا ہوگا نیٹورک بن پڑا ہوا تھا کافی زیادہ مشکلات پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور پاکستان کو معاشی طور پر اس کا بہت نقصان پہنچا ہے اچھا جی چلیے اب کیا ہوا پھر عمران صاحب کی جو ویڈیو آئی تھی عمران ریاض خان کی انہوں نے کہا کہ جناب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوں گے تو سمجھ لیجئے کہ مجھے گرفتار کر لیا گیا یعنی ان کو یہ بات کی اطلاع تھی کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا وہ اپنی ویڈیو کے اندر یہ بات بولتے ہیں کہ مجھے دبائی جانا تھا میں دبائی جانا چاہتا تھا لیکن پاکستان کے اندر صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ میں پھر دبائی نہیں جا پا رہا تھا لیکن پھر میں نے زیادہ سی بات ہے جب فلائی کرنے کا فیصلہ کیا اس وقت ہو سکتا ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا کیا معاملات ہے لیکن یہ تشویشناک بات ہے عمران ریاض خان سب سے پہلے پاکستان کے شہری ہیں ایکسپیئر انسان پاکستان کے شہری ہیں دوسرے وہ صحافی ہیں تیسرا ان کو نا صرف پاکستان کے اندر پوری دنیا کے اندر سنا جاتا ہے جانا جا اٹلیس ان کا یہ حق ہے کہ ان پر جو بھی کیسز ہیں وہ عدالت کے اندر چلنے چاہے ان کو بقاعدہ طور پر اس چیز کا موقع ملنا چاہے یہ تو جناب ایک بات ہوئی دوسری بات ان لوگوں کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے یقین جانی ہے میں بڑی بے حصی کے ساتھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو جلاو گھراو کو پروموٹ کر رہا ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر افرا تفریب ہے آپ یہ سوچئے پاکستان کے اندر خان صاحب کو گرفتار کرنے کے بعد کتنی تباہی ہوئے کتنی گاڑیاں جلائے گئیں کتنی تنصیبات پر حملہ کیا گیا کور کمانڈر کے گھر تک چلے گیا ایف سولہ تیارہ جو موڈل تھا اس کا اس کو گراہ دیا گیا یہ ایف سولہ بھارت کاپتہ ہے اس نام سے ایف سولہ نام سے بھارت کاپتہ ہے یہ پاکستان کی شان ہے فخر پاکستان ہے یہ پاکستان کا فخر ہے خان صاحب اس وقت میراج پر ہیں اپنی مقبولیت لیکن یار نواز شریف صاحب گرفتار شہباز شریف صاحب گرفتار ہوئے عاصف علی زرداری گرفتار فریال تالپور گرفتار ہوئے اس کے علاوہ خاجہ سعد رفیق گرفتار ہوئے خاجہ عاصف گرفتار ہوئے خاجہ سلمان رفیق گرفتار ہوئے کون گرفتار نہیں ہوا اس ملک کے کون گرفتار کیا ان لوگوں کی فین فالنگ نہیں چلیں میں یہ بات مان لیتا ہوں خان صاحب کی طرح ان کی فین فالنگ نہیں ہو لیکن چلیں دس ہزار لوگ تو ان کو مانتا ہوں گا دس ہزار ووٹ تو پڑھیں گے نا ان کو اگر یہ الیکشنز کروائیں گے میں یہ نہیں کہتا کہ دس کروڑ ووٹ پڑھ جائے دس لاگ لوگ یہ بھی لاستے تھے بہا لیکن نہیں ایسا نہیں خان صاحب نے بھی آج گرفتار ہی دیا ان کو گرفتار کیا گیا اگلے دن ان کو رہا ہو جانا تھا خان صاحب کو رہا کر دیا گیا نا ہو گئے رہا ہو کسی کو بھی بارہ سال تک عاصف علی زرداری جیل میں رہے لیکن ان سے زیادہ بھی ان کو نہیں رکھا جا سکا ان کو بھی بہار نکلنا تھا نکل کر آنا تھا کوئی بھی رہنما گرفتار ہوتا ہے اس کو آج نہیں تو کل رہا کر دیا جا لیکن جو پاکستان کے معاملات میں پوری دنیا کے اندر پاکستان کی جگ ہسائی ہوئی کیا وہ واپس ہو سکتی شہرح فیصل پر جو بسے جلائے گی جو میٹرو سٹیشنز جلائے گی جو ریلوی سٹیشنز جلائے گی کیا یہ واپس بحال ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا سوال میں رہے گی یاد انسان کو تھوڑی سی عقل استعمال کر لے جائے اندھوں کی طرح جیسے گھوڑے کے سامنے جنا سائیڈ پہ لگی ہوتی نا وہ ایک ہی جگہ دیکھ کے بھاگ رہتا ہے ایسے نہیں بھاگنا چاہیے یہ ہمارا ملک ہے ہم جب تک اس کو تسلیم نہیں کریں گے کوئی اس کو تسلیم نہیں کر پائے گا یہ ہمارا ملک ہے یہ ہمارا وطن عزیز ہے ہماری پہچان ہے خدا کے لئے اس بات کو تسلیم کیجئے ان لوگوں کے ہاتھوں میں استعمال نہیں ہوئی ہے جو صرف آپ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں آج خان صاحب وزیر آزم ہوتے اور کسی اور کو گرفتار کر لیا جاتا تو پھر کیا کرتے تو پھر اس طرح کے جلاو گھراو کو آپ سپورٹ کر رہے ہوتے جب تحریک لبیک والے اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کر رہے تھے جلاو گھراو کر رہے تھے احتجاج کر رہے تھے روڈ کو بلوک کر رہے تھے تو خان صاحب نہیں کہتا کہ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ ریاست کو آنکھیں دکھانا شروع کرتا یہ کیسے ہو سکتا ہے ریاست کو کوئی آنکھیں نہیں دکھا سکتا دکھانی چاہیے بھی نہیں ریاست کو کوئی آنکھیں نہیں دکھا سکتا یہ بات کو تسلیم کریں سمجھیں اس بات کو آپ نہیں سمجھیں گے پھر آپ کو سمجھانی پڑے گی کسی طریقے سے لیکن اس بات کو سمجھنا چاہیے ایسا پیٹیوٹک پاکستانی جو میرے ملک ادھر جلاو گھراو ہوا جس طرح سے خواتین کے ساتھ بسلوکی کی گئی میں تمام چیزوں کی مصمت خاجہ عاصف نے تو آج بڑے دل کا مظاہرہ کیا انہوں نے فیملی سے معافی مانگی کے جن کے ساتھ بدتمیزی کی گئی لیکن اٹ لیسٹ اٹ لیسٹ ان لوگوں کو بھی معافی مانگنی چاہیے یا ان لوگوں کو قانون کے کٹھیرے میں لانا چاہیے جنہوں نے پاکستان کا نقصان کیا کسی کے باپ کی جاگیر ہے جب دل جائیں گے باہر آکے آپ کو غصہ ہے نا آپ اپنا گھر جلائیں آپ کو غصہ ہے اپنی گاڑی جلائیں کسی اور کی گاڑی جلائیں کیا غصے کا اظہار کر رہے ہیں اللہ اس ملک پر ہم سب پر اپنا رحم فرمائے سلمان مرزا کو دیجئے جازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پر ملاقات خیال رکھی گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی